شدید اثر ہوا میرا نہیں خیال کہ میں نے اپنے پورے صحافتی کریئر کے دوران اس طرح کی انتخابی مہم کبھی دیکھی ہو بابا نے یقینی طور پر انتخابی مہم کو متاثر کیا سابق نائب صدر جو بائیڈر نے بہت ساری تقریبات آن لائن کی انہوں نے انتخابی کیمپین کے لیے چندہ اکھٹا کرنے کی آن لائن مہم اپنے گھر سے چلائی اب وہ باہر جا رہے ہیں لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ جب پہ آپ کو معلوم ہے کہ صدر تو کوویٹ سے متاثر ہوئے ہیں اس دوران وہ وائٹ ہاؤس میں بند ہو کر رہ گئے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اب یہاں سب جب امارتوں کے اندر جاتے ہیں تو ماسک پہنا ہوتا ہے آپ میرا رسٹ پینڈ دیکھ سکتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا ٹیسٹ منفی آیا ہے جس کے بعد ہمیں داخلے کے لیے اجازت نامیں دیئے گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوویٹ نے کچھ ایسے مسائل کی اہمیت کو بھی کم کر دیا جس پر ووٹرز کے خیال میں زیادہ بات ہونی چاہیے تھی اور ان انتخابات کے دوران ان پر زیادہ بات نہیں ہو پائے کیونکہ کوویٹ تھا بالکل میں نے کل شاید دس یا بیس ووٹرز سے بات کی تھی اور تقریبا ہر شخص نے انٹرویو میں کوویٹ پر بات کی دو بچوں کی ماں نے بتایا کہ وہ کوویٹ کی وجہ سے گھر پر ہی بچوں کو پڑھا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ غور سے امیدواروں کو سنتی ہیں تاکہ ان سے ویکسین کی دستیابی کے بارے میں معلومات ملے ایک اور خاتون نے کہا کہ انہوں نے دو ہزار سولہ میں ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا مگر اس بار انہیں ووٹ نہیں دیں گی کیونکہ وہ وبا سے نمٹنے کے لیے ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ایک اور شخص نے کہا وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس وبا کے بارے میں امانداری سے کام کر رہے ہیں تو مختلف لوگوں سے مختلف آرہ سننے کو مل رہی ہے میوزک کے ایک ماہر نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں توقع نہیں کہ موسیقی کے بہت سے خودمختار کاروبار اس ماہ کے بعد برقرار رہ پائیں گے لہٰذا ہم نے پہلے ہی بہت بڑا ووٹروں کا ٹرن آٹ دیکھا ہے اور ہم نوویمبر میں انتخابات کے دن بھی بڑی قطاریں لگنے کی توقع کر رہے ہیں ووٹروں کی بڑی تعداد کی بات کی آپ نے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کووٹ کی وجہ سے ممکن ہے جی بالکل ایسا ہے قبل از انتخابات ووٹ ڈالنے والوں کی بڑی تعداد میں خود جا کر اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے بھی شامل ہیں کیونکہ لوگوں کو الیکشن والے دن پولنگ سینٹرز پر بھیڑ کی فکر ہے تاہم الیکشن سے پہلے اس موقع پر اتنا بڑا ووٹرز ٹرن آؤٹ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا دوہاں کووٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہے لیکن یہ ان انتخابات کے بارے میں جوش و خروش بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ لوگوں کو اپنے اپنے امیدوار کے لیے پرعظم ہونا ہو ان میں بائیڈن کے حامی بھی ہیں اور ٹرمپ کے حامی بھی ہیں اور وہ اس بارے میں بہت زیادہ جذب آتی ہیں کہ یہ انتخاب کیسے جیتنا چاہیے تو یہ بھی ایک اور سبب ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں